السلام علیکم جی میں شاہد حسین امید کرتا آپ سب خریدہ سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آج اس ویڈیو میں تین چار اہم ترین چیزیں سامنے رکھنی ہیں ایک تو نواز شریف کو جس طرح پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جس طرح عدالتوں سے اس کو مسلسل رلیف مل رہا ہے اور جس طرح صلاحی آفتہ ہونے کے باوجود اس کو جو ہے ہر جو مشکل تھی وہ دور کی جا رہی ہے اور ایسی گورنمنٹ جو اس کو رلیف دے رہی ہے جس کا منڈیٹ ہی نہیں ہے تو اس سے ایک معاملہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کو سمجھنے کی الیکشن تو جب بھی ہو جب بھی ہو لیکن وزیراعظم تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جس انداز سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ اب اس کی تمام رکافٹنگیں ختم کر دی گئی ہیں اور اب جو ایک راہ ہے وزیراعظم بننے کی وہ ہمارے کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ کچھ عمران خان کے جو مخالفین تھے کٹر ترین مخالفین دینوں نے نہ صرف سخت ترین الزامات لگا ہے بلکہ عمران خان کے دور حکومت میں اور عمران خان کی حکومت جانے کے بعد شدید قسم کے الزامات عید کیے وہ اب عمران خان کے حق میں بولو تھے ہیں ان کی کچھ نئے مطالبات اور انہوں نے بھی چیلنج دیا ہے عمران خان کے حق میں طاقتور حلقوں کو اور ان حلقوں کو جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں آہ ان کا کیا کہنا ہے اس کی تفصیلات ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ کیونکہ ایم کیم کے ایک سینئر ترین رہنما بتایا گیا ہے جس طرح کل بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں تفصیلات بتائی تھی محمد یوسف جن کو ساؤت افریقہ میں قتل کیا گیا تھا آہ ان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں کوئی تفصیلات ہیں اور کچھ ایم کیم لندر کی طرف سے بھی مطالبہ سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آہ اس ویڈیو کا حصہ ہوگا آہ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں نواز شریف کی آہ وطن واپسی کے حوالے سے آہ جو اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھی آہ سب سے آہ جو ایک مہادی میں معاملہ بتاؤں کیونکہ اب آہ چیزیں ایک واضح ہو رہی ہیں ہم نے ایک کل آپ کے سامنے ایک ویڈیو آہ رکھی تھی جس میں خبر دی تھی کہ آہ آہ جو ملک ریاض ہیں وہ اپنے جال میں خود پھرچ چکے ہیں ملک ریاض جو کہ بہریت آہ ان کے مالک ہے آہ ان کو نہ صرف ایس بی سی نے جو ان کو آہ انو سی گیا تھا وہ واپس لے لیا ہے بلکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیئے گیا ہے آج کچھ سورسز سے پتا چلا کہ آہ کچھ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ملک ریاض کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر عمران خان کے خلاف القادر یونیورسٹی میں جس میں نیب تحقیقات کر رہے ہیں زمین دینے کے معاملے پہ آہ اس میں وہ وعدہ معاف گواہ بنے لیکن وہ چونکہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے تو اس لیے ان کے اوپر مشکلات کے پہاڑے کر دی گیا ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے چونکہ ملک ریاض جو ہے وہ آہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے آصر زداری کی حکومت تھی نواز صریف کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی آہ عمران خان کی حکومت بعد میں یا اس سے پہلے بھی جو بھی معاملات ہیں وہ کبھی بھی آہ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں جاتے یہ ایک بزنس مین کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس بار بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ آہ کسی صورت بھی آہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو آ ان کو سبق سکھانے کے لیے ہیں ان کو مزا چکھانے کے لیے بتایا گیا ہے آہ کوئی سورسز کی طرف سے آہ جو سورسز تذکر کرتے ہیں اس کی بات پہ اس بات پہ مبینہ طور پر بار میں اس لیے اس لیے اسمال کر رہا ہوں کہ مبینہ طور پر وہ اس بات کی تذکر کرتے ہیں کہ ملک ریاض کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے لیکن آہ ان جو کرپشن کے ریفرنسز ہیں کہ ایک میب جو ایک آہ بازات خود ایک ادارہ ہے بازات خود ایک آہ بل بلوں کو لگام دیتا ہے جس کا شہائد کارکانہ بازی جو ہے بار بار تذکرہ کرتے ہیں آہ دوسری طرف ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کرپشن اور بندنوانی کے خلاف وہ بھرپور قسم کی کاروائی کرتا ہے لوٹی اور رقم جو ہے واپس آہ جو ہے وہ دلوانے میں بھرپور قسم کا آہ جو ہے وہ کام سر انجام دیا ہے اسی طرح زمینے واق گزار کروانے اختارات کا ناجہ استعمال کرنے والے کوئی کاروائی کرتا ہے لیکن تیس روز میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ تیس روز میں اس نے کانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے آہ کہ آ آہ یہ آہ ملزم جس کے خلاف الزام ہے کیا وہ بری ہوتا ہے یا اس کو سزا ہوتی ہے آہ لیکن یہ ہے کہ پانچ پانچ سات سال دس سال ہونے کے باوجود آہ جو ہے وہ ملزمان عدالتوں کو چکر کاٹ رہے ہیں لیکن آہ یعنی کہ کروڑ روپے وصول کرنے کے چکر میں اربو روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور نکلتا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دو ٹکے بھی نہیں ہیں اب کچھ اور الفاظ اسمال کرنے تو مناسب نہیں ہیں لیکن ٹکے کی بھی وصول نہیں ہوتی بعض کسز میں تو تو صورتحال یہ ہے کہ اب نیب نے نواز صریف کے حق میں بیان دیا ہے نیب کے پراسیکوشن کو عدالت نے بار بار حیرانگی کا اظہار کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جلز نے بھی بار بار حیرانگی کا اظہار کیا کہ کیا یہ وہی نیبیں جس کو ہم سنتے ہیں یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے جو اسلامباد کے ہمارے صحافی جو کہ مایانات صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نیب جو عمران خان یا دیگر چاہ سردانوں کے خلاف سخترین موقع پر رکھتا تھا اسی طرح جب سزاؤں کا معاملہ تھا ی انواز صریف کے قلاب تو اس وقت سخترین موقع رکھتا تھا لیکن اب یک سر ان کا موقع تدبیل ہو چکا ہے عدالت ان سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ کیا نیب گرتار کرنا چاہتا ہے کیا نیب جو ملزم کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس اور اس کے علاوہ جو ہدیبیا پیپر مل کا کیس ہے کیا اس میں پیروی کرنا چاہتا ہے اپیلو میں تو انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو گرتار ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں نیب پرسیکوٹر کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کاروائی ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اب عدالت حیران ہے کہ اب ہمیں اب ایک ملزم جس کے خلاف جو نیب ہے کاروائی کر رہا ہے تو اب ہم کس طرح اس کو آز خود کاروائی کر رہے ہیں اس کو جیل بھیجیں یقینی طور پر یہ کلدام عدالت کے اوپر آتا ہے لیکن جب ایک ڈیپارٹمنٹ ایک ادارہ ایک وہ ادارہ جو آپ صفیح ادھاتی بھی کہہ سکتے ہیں وہ کسی کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہتا تو عدالت تو اس ملزم کو کس طرح ستا دیا ہے اسی طرح کے کیسز کا ہم آپ کو ماضی بھی بتاتے رہے ہیں کہ بائیزت بری ہو کے آتے ہیں آسفر زرداری صاحب اور دیگر کہتے ہیں جی ہم نے تو اتنے عقصے جیل کٹی ہے لیکن ہوتا یہی ہے جو آج نواز شریف کے کیسز میں دیکھ رہے ہیں پرانسیکیشن جب کہتی ہے ریاست کہتی ہے جی ہم نے کیس ہی نہیں چلانا تو پھر عدالت ان کو کس طرح جیل میں رہ ستی ہے کس طرح اس کو صدای جافتہ قرار دے ستی ہے وہ جن کو عدالتوں میں جرم صحبیت ان کو بس صدا دی اب اسلامباد کے جو صحافی ہیں وہ اس مع حاملے میں پریشان ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہی کرنا تھا یہ سب کچھ ہی نیب نے کرنا تھا تو پھر اتنا بڑا ڈراما اتنا بڑا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تذریل اور تذریل کرنے کی ضرورت کیا تھی قوم کا اتنا فقت برباد کرنے کی ضرورت کیا تھی اب عدالت کہتی ہے جی دیکھیں نیب پرسیکوٹر سے کہ اپنے جو حیب سے اعلی حکام ہیں نیب کے ان سے پوچھ کے آئے کہ کیس چلانا ہے یا نہیں چلانا ہم یہ کیس نمٹے ہیں اور دوسرے کیس کی کارویش شرو کریں تو اب مناظر لگائیں کہ نیب پرسیکوٹر نے کہا جی بلکل ہم یہی کر کے آئیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے نواز صریف کی چھبیس اکتوبر تک زمانات میں توصیح کر دی ہے اور بظاہر لگ رہا ہے میں دو روز پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھبیس اکتوبر کوئی سزای آفتہ مجرم وہ بہیزت بڑی ہو جائے گا کیونکہ جب کیس واپس نہیں لے گی ریاست تو اس وقت عدالت اس کو سزای آفتہ کیسے تصور کر ساتی ہے قوم کی نظروں میں تو مجرم ہ رہیں گے اگر جرم کی ہیں جو انہی اداروں نے بتا ہے کہ یہ مجرم ہے انہوں نے پیسہ لوٹا رکم لوٹی ملک لوٹا تباہ کیا قوم کے جو وسائل ہیں ان کا بیدرے گے اسمال کیا انہی اداروں نے بتا ہے تب ہی تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی یہ چیز میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اداروں نے اداروں کی ریپورٹس میں یہ سب کچھ آتا ہے اگر پہلے مجرم نہیں تھے تو آج پھر کس طرح یہ مجرم ہے اگر پہلے سزای آفتہ تھے تو آج کیسے بری ہو ستے ہیں یہی ادارے ہیں جو بتاتے ہیں تو بارہ یہ تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم اکثر ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں چیزیں جسرا پولٹیکل اور ملک کی صورتحال کے اوپر آپ کو چیزیں ریپورٹ کرنے سے کیونکہ امید ایک لگانا چاہید ایک آپ کو کہہ ستے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ آپ کو بار بار ہم ہوتی لیں کہ دیکھیں جی ملک میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے ملک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے کیونکہ ملک میں صورتحال بہتر ہونی نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت بھی برباد نہ کریں تو اس لیے مفاد جامعہ کے جو دوسرے کیسے ہوتے ہیں ہم اسی یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ ہمارے ناراض ہوتے ہیں کہ جو ایشیوز ہیں ان کے اوپر باد کر رہے ہیں اب ایشیوز اس طرح کے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ عدالت کیا کر رہی ہیں نائب کیا کر رہی ہیں ادارے کیا کر رہے ہیں سسٹم کیا کر رہے ہیں ایک آدمی کو جو سزاہ جاتا تھا اس کو اسی طرح کہتا ہے کہ باہر نکال کے اب وزیراعظم کے منصر تک پہنچا دیں گے تو ہم بتائیں آپ کے سامنے کس طرح کی چیزیں رکھیں تو بارحال چھبیس جو ہے وہ اکتوبہ کو نواز سے بری ہو رہے ہیں لیکن الیکشن نہیں کروائیں گے آہ الیکشن نہیں کروائیں گے جلسے کا تو ڈلورہ پیٹتے رہیں گے یہ دیکھیں تاریخہ سب سے بڑا جلسہ کیا حالانکہ لاہور کے ریحیسی بولتے ہیں کہ آہ جلسہ اتنا بڑا نہیں تھا آہ لوگ علاقوں سے نہیں نکلے باہر آ نہیں اور دودھ راز کے علاقوں سے اگر کچھ بسیں اور گاریاں تھی ضرور تھی لیکن یہ کہ آہ زیادہ آہ ڈھنڈے اور جھنڈے تھے بندے نہیں تھے یہ وہاں کے مقامی لوگوں کا جو کمریز کرنے والے بھی ہیں اور وہاں کے جو مقامی لاہور کے منارے پاکستان کے اردگرہ رہتے ہیں ان کا بھی یہ بدعویٰ ہے تو بارہ آہ مبشر لکمان نے منصور علی خان نے اور کئی ایسے آہ جو آہ ان کے بخالفین امران خان کے وہ کہتے ہیں جی علتا فسن صاحب تو ارتالیس گھنٹے اور چوبیس گھنٹے کا ٹائم مانگتے تھے نا کہ چوبیس گھنٹے دے دیں چوبیس گھنٹے میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھاؤں گا پابندی کے باوز جلسہ کرنے کی جازہ دے دیں اور ان کا بھی آڈیو جو ہے وہ کال ہوگی یعنی کہ آڈیو خطاب کریں گے لیکن یہ ہے کہ اب امران خان کے جو مخالفی نے وہ کہتے ہیں جی ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دیں وہ صرف اور صرف ایک دن کا ٹائم دے دیں ایک دن کے اندر جو ہے تاریخ کا سب سے بڑا جلس تھے وہ توڑ دیں گے اور ساتھی ساتھ جو حروم رشید صاحب نے ان کا ایک موقف سامنے ہے بلکہ ان کا بھی ایک دعویٰ سامنے ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے اور کچھ بھکلا کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں جی آہ آہ طاقتلہ حلقوں کو جا کر بتا دے عمران خان کہتے ہیں جیل سے پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے آہ ایک گھنٹے کا ٹائم دے دیں ایک گھنٹے میں سب کا گھنٹہ بجا دوں گا یعنی کہ اتنا بڑا جلسہ کر دوں گا کہ میں خود بھی باہر نہیں ہوں گا میں آہ خطاب بھی نہیں کروں گا میں کسی ایسے شخص کو نومینیٹ کروں گا جو آہ پی ٹی آئی کے آہ منشور اور پی ٹی آئی آہ کے معاملات اور سیاسی معاملات کے اوپر خطاب کرے گا دنیا کے کیا پاکستان کے کسی بھی کونے سے لوگ پہنچیں گے اور خطاب سننے کے لیے وہاں آ جائیں گے لیکن ان کو ایک ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دے دے اور اسی طرح کے چیلنج کو مبشل اکمان اور آپ جو مازمی سخترین آپ کیا ستے ہیں مخالفی میں سے ایک س صورت علی خان اور حرون رشید وغیرہ ہیں آہ انہوں نے کہا ہے باقی بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے بھی اپنے مکلہ کے ذریعے پیغام بھی ہے کہ اس طرح کو جلسے کی جازت دی جائے تو لگتا نہیں ہے آہ بہت مشکل معاملات لگتے ہیں آہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیل وقت طویل عرصہ کے لیے کیونکہ آہ سب سے زیادہ جب جب بھی عمران خان آہ جب جب جو ہے وہ نواز سے آہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے جس طرح اسی طرح آتے ہیں اور پورا محول آپ کو پہلے ہی نظر آتا ہے کہ جی آہ وہ آہ برے منصف پر جا رہے ہیں تو اسی طرح ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے کلیم چٹ مل رہی ہے اس صاحب عدالت میں بھی ان کو جو دائمی ورنگ جاری کیے تھے وہ موتل کر دی ہیں اب آہ لڑ لے بچے کی طرح وہ عدالت و مشاہد پیشی کر آئیں گے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آہ ملجن کی سیکیورٹی کے بجائے پروٹوکول نظر آیا اور منیسٹر انکلیو سے آہ وہ آئے باقیدہ طور پر عدالت میں پیش بھی ساتھی آہ جو کہ آہ نائنٹیز میں جب ایمکن کے خلاف اپریشن شروع ہوا تھا تو وہ ملک سے چلے گئے تھے آہ کچھ لوگ آہ دنیا کے مختلف ممالک میں گئے اور کچھ جو ہے آہ سعوت افریقہ میں جنہوں نے آہ جو وہ اپنی رہائش اختیار کی تو کچھ عرصے میں تقریباً چار آہ ایسے آہ رہنما یا ایسے آہ وہ لوگ جو آہ الطاوزن صاحب کے قریب ترین سمجھ جاتے تھے ان کو قتل کیا گیا ہے اب یہ کہنا کا بلد وقت ہے اب تک کوئی انویسٹ افناک آپ علمیہ کہہ ستے ہیں کہ آہ سعوت افریقہ میں آہ جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا اسی طرح محمد یوسیف کو گزہ سر روز جس طرح سامنے آہ ہے کہ ان کو فائننگ کر کے ان کی شاپ پہ ہی آہ مارا گیا ہے آہ اس کی نہ صرف سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر بھرپور قسم کی مضمت کی جاری ہے بلکہ رابطہ کمیٹی ایمکم نے بھی آلہ سطح پر تقیقات کا مطالبہ کیا ہے اب دیکھیں معاملات کیسے مزید بہتر ہوں گے اپنا خی اللہ کیے گا اللہ حافظ